بہت خاص مہمان سی ام ڈی میدانتہ ڈاکٹر نریش ترہن جڑ چکے ہیں بہت دھنواد سر آپ کا سر کیا کرونا نمسکار کرونا پھر سے آ گیا ہے کیا سر ہمارے دیش میں یہ تو دیکھو ایسا ہے کہ یہ جو ویرینٹس ہیں جی این ون جو ہے وہ بیسکلی پروگریسیب لی فرم اومکرون آیا ہے تو اسی لیے ہمیں یہ یہ پتہ ہے کہ اس کی ویوز آئیں گی نئے نئے ویرینٹس آئیں گے اور ہمیں سافدھان رہنا پڑے گا تو اب یہ ایک ہفتے سے ہمارے کوئی خبر آ رہی ہے already کہ یہ cases اندوستان میں پائے گئے ہیں جو پہلے اور ویدیشوں میں بہت سارے تعداد میں پائے گئے جیسے آپ امریکہ دیکھو گے امریکہ میں تو بہت ہی لوگ even hospitalized بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں اور یہ جو trend ہمیں یہاں دکھا ہے وہی trend پہلے اور country میں ہو چکا ہے جی تو اس لیے یہ سترت رہنے کی بات ہے اس کو lightly نہیں لینا ہے اور خاص کر کے اس میں دو دو پہلو اس کے ہیں normally جو young لوگ ہیں یا جو سوست لوگ ہیں ان کو usually mild symptoms ہوں گے جیسے زکام خانسی باڈی ایک بخار اور یہ دو تین چار دن میں اپنے آپ ہی symptomatic treatment لیتے ہوئے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسی لیے کئی لوگوں کو جو ہوگا بھی ان کو ایسا لگے گا جیسے فلو ہوا ہے تو فلو کا season بھی ہے ابھی اس کے سردی لگ گئی یہ ہو گیا وہ جی پر کیونکہ یہ approve ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ jn1 کی ہی infection ہو رہی ہے تو ہمیں اپنا جو personal guard ہے اس کو اوپر کرنا ہے جیسے ہم جو covid appropriate behavior پہلے کہتے تھے اس میں سے نقصان نہیں ہے جی تو ایک اگر جو آپ خاص کر کے یہ جو warning ہے وہ elderly جن کو severe comorbidities ہیں ان کے لیے تو بہت ہی serious معاملہ ہے کیونکہ جیسے لنگ آج کل pollution بھی بہت ہے لنگز پہ ویسے ہی load پڑھ رہا ہے سب کے تو pneumonia کے chances بھڑ گئے ہیں کافی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ hospital میں ہمارے بھی لوگ pneumonia سے admit ہو رہے ہیں سر تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک لوگوں کو چھتاونی دے کہ اس کو lightly نہیں لینا ہے ان لوگوں کو جیسے میں نے بولا جو already ڈوج رہے ہیں وہ comorbidities کے ساتھ سر کیسے بچیں تو ان کے لیے یہ prescription آج یہ ہے کہ ایک تو avoid کریں کہ crowded places میں نہیں جانا جب تک یہ wave ختم ہو جائے دوسرا اگر جو ضروری ہے جانا تو بالکل n95 mask پہن کے جائیں کیونکہ اس سے پوری protection ملتی ہے دوسرا distancing رکھنا appropriate ہے کہ آپ لوگوں سے ملو گے بھی تو اپنا distance رکھیں اور اگر جو آپ کو slightest symptom ہوتا ہے تو اپنے آپ کو isolate کر لیں کیونکہ یہ پھیلتا بہت جلدی ہے یہ airborne ہے تو جلدی contact سے hand contacts ہوگیرہ سے transmit ہوتا ہے تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی protect کرنا ہے اور اگر جو آپ کو کچھ ہو گیا تو اور ان کو اپنے سے protect کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے so isolation from that point of view is very important اور اگر جو آپ کو زیادہ fever آ رہا ہے یا زیادہ خانسی آ رہی ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ان کے spiritوں میں تھوڑا سا خون بھی آ رہا ہے تو اسی لیے جیسے ایسا ہو تو immediately آپ doctor کے پاس جا کے اور ہو سکتا ہے admission کرنا ہے اور ہو سکتا ہے treatment appropriate کرنا پڑے so یہ time جو ہے بڑا uncertain time ہے pollution ہے سردی ہے اور اس کے اوپر یہ جی این ون کا بھی حلاو چل رہا ہے تو کوئی بھی بندہ جو ہے جس کو ایسی تکلیف ہو چاہی young ہو چاہی old ہو اس کو تو اپنے آپ کو isolate کرنا ہے اور خاص کر کے اپنے elderly کو protect کرنا ہے جو ہم نے پہلے بھی بہت بار بولا ہوا ہے کرونا کے time میں تو I think یہ time ہے اس کو lightly نہیں لینا ہے کیونکہ کئی بار تو ہماری یہ reaction ہوتا ہے کہ یار اتنا serious نہیں ہے تو اس کو ایسا کریں پر جب پھیل جائے گا تو پھر اس کے بعد میں تکلیف میں لانے میں کوئی فیدہ نہیں ہے precaution میں بہت فیدہ ہے سر home isolation میں ہی رہیں اگر کسی کو ہو گیا یا hospital جائیں اور کیا سردی زکام ہوتے ہی test کروائیں کرونا کا no no I don't think کہ یہ سب کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ time ہے بھی flu کا normal flu کا بھی یہ time ہے تو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا آپ test کی طرف چلی جائے کیونکہ بہت لوگوں کو خاصی زکام ہے پر جگر جو ہے تو آپ ماسک پہنے اور اپنے آپ کو اپنی فیملی اور اپنے surrounding سے isolate لکھیں سو کہ آپ ان کو protect کریں اگر جو بخار زیادہ ہو رہا ہے یا خانسی زیادہ ہو رہی ہے یا severe type کا ہے تو ضرور اپنا test کرائیں کیونکہ اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے اس کا علاج تو symptomatic ہی ہے سر اسی لیے جو بھی اس کے consequences آ رہے ہیں وہ doctor اسے appropriately treat کر لے گا اب سوال یہ آیا کہ ابھی booster dose لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے یہ ہم ڈریکشنز ویٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ کو یہ analyze کر کے بتائے گی کہ بھئی کیا recommendation ہے اس کے حساب سے ہم اور لوگوں کو بھی recommendation نے اور خود بھی سمجھے تو اسی لیے یہ time ہے ہمارے لیے کہ سترت رہنا ہے اور سر جو پہلے سے vaccine لگائی ہے ہم لوگوں نے وہ valid ہے کارگر ہے اس میں یا نہیں دیکھو دو طریقے کی immunity ہوتی ہے سر ایک تو ہے جو antibodies بنتی ہیں vaccine کے مادیم سے اور ہمارے کی جس لوگوں کو infection ہوا ان کی ان کی بھی antibodies بنتی ہیں پر وہ antibodies کی life جو ہے وہ limited ہوتی ہے پر ایک second immunity ہوتی ہے جس کو T cell immunity کہتے ہیں وہ T cell immunity جو ہے وہ بہت سال چل سکتی ہے lifelong چل سکتی ہے تو اسی لیے ہمارے کو امید یہ ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی immunity ہے اور یہ جو variants آ رہے ہیں normally یہ weaker weaker ہوتے جاتے ہیں تو آج کا جو general محول ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دو تین دن کے لیے تکلیف ہوگی جیسے ہم نے بولا خانسی زکام خراش باڈی ایک fever یہ دو تین دن کی limited ہوتی ہے چوتھے اور اگر جو prolonged ہے تو پھر آپ doctor کے پاس جائیں ان کے hospital میں admit بھی ہونا پڑے کسی reason سے تو کریں پر اپنے آپ کو وہی میں نے warning دی دی ہے صرف جو elderly اور co-morbidity والوں کو تو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے تو سر اگر مان لیجئے ہمیں سردی زخام ہو جاتا ہے ابھی تو ہم اسے سردی زخام ہی مانیں یا ہم corona مان لیں یا ایسا کوئی particular lection ہے سر جس سے ہمیں لگے کہ یہ corona ہے اور ہم اپنے آپ کو isolate کر لیں کیا کریں سر دیکھو ایسا ہے اس کو simply breakdown کریے جی ہر ایک ہر ایک شخص جس کو زکام خاصی ہو اس کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ مجھے covid ہو گیا جس کو severe اچھا پر زوگار خاصی ہے تو ویسے بھی جو viral infection میں بھی آپ کو اپنے آپ کو isolate کرنا چاہیے یا mask پہن کے لوگوں سے ملنا چاہیے یہ ہر ایک کی اپنی responsibility ہونی چاہیے جی اگر جو آپ کو severe symptoms ہیں تو ضرور آپ ڈاکٹر کی advice لیں کہ یہ ڈاکٹر سے تو بات ویسے بھی کرنی چاہیے کیونکہ guidance تو ڈاکٹر سے لینی چاہیے کہ مجھے خاصی زکام میں کیا کرنا چاہیے بٹ اگر جو severe symptoms ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو check in کرانا ہے کہ hospital جانے کی ضرورت ہے کے نہیں بٹ ہائی fever ہو جو کام خاصی بہت زیادہ آ رہی ہے تو i think it's much better to get into the hospital especially ان لوگوں کے لیے جن کی جو elderly ہیں یا جو جن کو comorbidities جیسے high diabetes ہے جن کو lung disease پہلے سے ہے جن کو heart disease پہلے سے ہے یا cancer سے recover کر رہے ہیں ان لوگوں کی immunity already compromised ہے تو ان کے لیے تو یہ خطرہ زیادہ ہے they should be examined immediately and given the appropriate treatment or isolation or hospitalization according to their condition sir یہ ابھی دیکھئے christmas آنے والا ہے new year ہے مطلب celebration mode میں ہیں لوگ دیشوالے ہمارے دیشواسی کیا صلاح دینا چاہیں گے آپ انہیں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ دو سال پہلے شاید جب یہ christmas جب یہ زور چلا تھا covid کا دھائی سال تین سال ہو گئے اب اس کے اندر یہی question بار بار آ رہا تھا کہ celebration ہو رہے ہیں کیسے اپنے آپ کو protection نہیں وہی protection ہے کہ اگر جو آپ بڑی gathering میں جا رہے ہو اور خاص کر کے آپ vulnerable ہو کہ مطلب اگر جو آپ کو infection ہو گیا تو آپ کے اوپر کافی bad effect پڑے گا تو آپ کو mask لگا کے اگر جو ضروری جانا ہے تو mask iron 95 لگا کے جاؤ اس سے آپ اپنے آپ کو protect کرو گے اور مجھے یہ میری سمجھ میں کوئی ایسا objection نہیں ہونا چاہیی کہ اپنے آپ کو protect کرنا اس میں کیا نقصان ہے sir mask پہننے تو سب نے سیٹھ لی ہے میں ایسے doctor تو ہم سارا دن آپ بھی دیکھو گے میں نے ابھی بھی mask پہنا ہوا ہے operating group میں تو پہنتے ہی پہنتے ہیں ہم سارا دن so اسی لیے but public بھی used to ہو گئی ہے so اسی لیے یہ temporary period ہے چلے گا چار سے ہفتے hopefully کہ اس سے کم ختم ہو جائے گا تو اس میں سترت رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے اپنے آپ کو protect کرو کیونکہ بیمار ہونے کا کیا فیادہ ہے but یہ responsibility ہے جن لوگوں کے گھر میں بزرگ لوگ ہیں اور بچوں کو کچھ کیونکہ وہ بھاگتے پھرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اور crowd میں بھی جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ responsibility کہ اپنے بزرگوں کو protect کرو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں نے اپنے بزرگوں کو lose کر دیا life کے لیے کیونکہ بچوں نے parents کو دی تو بچوں کو لا پروائی نہیں کرنی ہے اگر جو آپ کو کوئی بھی symptom ہوتا ہے تو اپنے آپ کو isolate کر لو یا ماس پہن کے جاؤ سر تین ہزار کے لگ بھگ cases آگئے ہیں تو یہ اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے سر یہ سردی سخام کاران ہے اس کا یا کچھ اور ہے سر نہیں 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 یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ بہت virulent ہے یہ مطلب دیکھو دو نیچر ہوتی ہیں جو وائرس گھوم رہا ہے آج کے دن ایک تو وہ پھیلتا بہت جلدی ہے کیونکہ وہ airborne ہے جی airborne میں آپ گئے ایک بندے کو ہوا دس جنہوں نے اس کو breathe کیا تو وہ ان کو ہو سکتا ہے دوسرا ہے کہ کتنی severe illness وہ severeness جو ہے وہ اس وائرس کی وجہ سے یہ جو mutation ہے اس کی وجہ سے اتنی serious نہیں ہے سر تو اسی لیے آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کتنے کیا vulnerability ہے آپ کی اپنی آپ کے surrounding کی اور کتنا essential ہے کہ آج کل بھیڑ میں جانا ہی جانا ہے تو اپنا ماس پہنو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو بچاؤ گے اپنے relatives کو بچاؤ گے family کو بچاؤ گے اور اپنے جو surrounding لوگ ہیں ان کو بھی بچاؤ گے تو یہ responsibility کا time آگیا ہے ہمیں سب کو اپنانی ہے اور as a responsible citizen جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے سر آپ نے بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھایا ہے ڈاکٹر نریش ترہن بہت دھنیواد آج تک پر آ کر ہماری درشکوں کو یہ مہتپونڈ آگاہ کرنے کے لیے جانکاری دینے کے لیے سادھان کرنے کے لیے